نمازکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو دیوو کے دیوو مہا ادھیپتی مہا کال بھولینات مانے جاتے ہیں اور دوستو بھولینات کا سب سے بڑا گرانت ہے سیوپوران دوستو سیوپوران کے اندر ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو سامانیہ آج کے سمیے بھی منوشیہ کے زیون کے اندر بہت بڑا کام کی ہے اگر دوستو آپ سیوپوران کو مانتے ہیں اور سیوپوران کے بارے میں زاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا اور انتر تک دیکھیں انیتہ اس ویڈیو کو آپ چھوڑ سکتے ہیں دوستو ہمارے دوارا زانے انجانے کے اندر کئی پرکار کی گلتیاں ہو جاتی ہیں اور ہمیں ہم اس گلتیوں کو مان کر نظر انڈاج کر دیتے ہیں دوستو لیکن دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہاں گلتیاں بہت بڑا روپ لیتی ہیں اور سکساد بھولینات کے کروڑگاہ اور بھولینات کی ناراضگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لئے دوستو اگر زانے انجانے کے اندر آپ ان پاپوں کو کر بیٹھتے ہیں تو دوستو بہت بڑے نقصان کے آپ پراتی ہو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ دردر کیوں ہیں آپ کے پاس سمشیائیں کیوں ہیں آپ کی زیون کے اندر کسی پرکار کی نکارت مقتائیں کیوں ہیں تو دوستو ان پاپوں کی وجہ سے ہوتی ہے دوستو ویڈیو کے انتر میں آپ کو ہم اپائے بھی بتائیں گے کہ تاکہ آپ ان اپائیوں کو کر کے سان سکتے ہیں کہ اگر اس پرکار کے آپ سے پاپ ہوئے ہیں تو آپ اس سے کس پرکار سے سامتھان رپرابت کر پائیں دوستو سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویجن ہیں اس ویڈیو کو پورا اور اردتک دیکھیں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی زیادہ گاری آپ کو ملتی رہے تو دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلا دوستو بھگوان سیو کی سواری ننڈی مانی جاتی ہے دوستو کہیں بھی ایسا مندیر آپ نے بھگوان سیو کا نہیں دیکھا ہوگا زہاں پر ننڈی بھگوان سیو کے سمکھ نہ ہو تو اسی لئے دوستو جو ویکٹی ننڈی کے ہی آپ سامنے لیے گو ماتا کو مارتے ہیں ننڈی کو مارتے ہیں گو ہٹیا کرتے ہیں یا گائیوں کے کاریے کے اندر کوئی ویکٹی سکارتما کاریے کرنا چاہتا ہے اس کے بیچ کے اندر آ کر اس کاریے کو سماپ کرنے کا پریاز کرتا ہے گائیوں کا اہی چاہتا ہے گو ماتا کا اہی چاہتا ہے اور گو ماتا کے نمیت کوئی کاریے ہوتا ہے تو اس کاریے کو سماپ کرنے کا کاریے کرتا ہے دوستو ایسے ویکٹی کے اوپر کبھی بھی بھولے نات کی کرپا نہیں رہتی ہے وہاں پر صدیو کسی نے کسی پرکار کا کوئی انشت ہوتا رہتا ہے اور اس ویکٹی کے اوپر کبھی بھی دیوی گن نہیں آتے ہیں اسی طرح دوستو ایسے پورسے جو کسی بھکتی سندھیا ہوتی ہے دھارمک کاریاں ہوتے ہیں یا پھر کسی پرکار کا کوئی دیویا کاریاں ہوتا ہے یگیاں ہوتا ہے یا پھر کسی پرکار کا کوئی بنگل کاریاں کسی ویکتی کے گھر گھٹیت ہوتا ہے جیسے کہ وہاں آدھی کے کاریاں ہو کوئی صبح مہورت ہو اس کاریاں کے اندر ایسا ویکتی جو وگن ڈالتا ہے ناٹک آدھی کرتا ہے اس پریوار کے اوپر کسی نے پرکار کا دو سار اوپن کرتا ہے دوستو ایسے ویکتیوں کے گھر کبھی بھی بھگوان سیو قدم نہیں رکھتے ہیں اور ساکھ ساتھ بھگوان سیو کے کرود کا سیو پران کے انشار سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو کبھی بھی کسی بھی پرکار کے مانگلک کاریاں کے اندر آپ کو وگن نہیں ڈالنا چاہیے دوستو ایسے ویکتی جو کی ہمیشہ کسی پرکار کا کوئی مدپان کے اندر جیسے دوستو کسی پرکار کا کوئی سیون تو مہاکال نے بھی کیا تھا دھتورے کا بھانگ کا لیکن دوستو اس نسے کو تیاغنے کے بعد مہاکال نے دنیا کے کسی بھی ایسا کاریاں نہیں جس کے اندر بھاگ نہیں لیا لیکن دوستو ایسا ویکتی جو مدپان کے اندر یا کسی نسے کے اندر لپت ہو جاتا ہے اور اس نسے کے آویس کے اندر آ کر کسی پرکار کے غلط کاریوں کے اندر لپت ہو جاتا ہے نسے کے کارن کسی بھی کاریے کو توجہ نہیں رہتا ہے پہلے نسے کو توجہ دیتا ہے اور گھری پریوار اس کا دکھی رہتا ہے دوستو ایسے ویکتی کے پاس کبھی بھی دھن نہیں پھٹکتا ہے اور ایسے ویکتی صدیب مہا کال کی تیسری آنکھ کے بھاگی رہتے ہیں کبھی بھی ان ویکتی کے پاس کسی نے کسی روپ سے نگرد مکتا آ جاتی ہے دوستو ایسے ویکتی جو کروٹھیت سببھاؤ کے مانے جاتے ہیں دوستو بات بات پر گصہ ہونا ویسے توڑ سے اپنے گصے کو مہلاؤ یا پھر کسی نربل ویکتی کے اوپر اپنا گصہ نکالنا ایسے ویکتی کے اوپر سریو دیوی دیوتا نش رہتے ہیں اور ساکسات مہا کال تو اس ویکتی کو کبھی بھی زیون پر مہاپن نہیں کرتے ہیں اسی لئے اس بات کا دیان ہے کہ کبھی بھی نربل لوگوں کے اوپر اتیعاچار نہ کریں اور مہلاؤ کے اوپر اتیعاچار آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے یعنی تا ساکسات مہا کال آپ سے کرو دیس ہوتے ہیں دوستو چوری سے چکاری سے جھوٹ بول کر یا پھر کسی ویکتی کو نقصان پہنچا کر دھن کمانا کسی پرکار کی اپادی لینا یا پھر کسی پرکار کا کوئی کاریہ کے اندر لپت رہنا جس سے آپ کو فائدہ ہو لیکن اس سے سامنے کسی انعے ویکتی یا ہزاروں لوگوں کا نقصان ہوتا ہو کسی کی جیسے کی کائیہ کو جلا کر آپ کسی پرکار کا کوئی کاریہ کرتے ہیں آنکھ کے سامنے ہی رہتے ہیں اسی لئے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے دوستو کسی بھی ودوہ مہلا کے اوپر کسی پرکار کی گلت نظر رکھنا ودوہ مہلا کو ٹنگ کرنا ودوہ مہلا کو کسی پرکار سے اتیار چار دینا ایسا ویکتی جو کاریہ کرتا ہے اس کے اوپر سریو دیویا سکتیا ناراج رہتی ہے اور ایسے ویکتی کو کرود کا بھاگی بننا پڑتا ہے دوستو ایسے ویکتی جو ایک دوسرے کی دندہ کے اندر لپت رہتے ہیں نندہ کاریہ کرنا ایسے ویکتیوں کے اوپر سریو دوستو بھولینات ناراج رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی نندہ کرتے کرتے ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ موچہ سنسار اس ویکتی کی نندہ کرنے لگ جاتا ہے اسی لئے کبھی بھی کسی کی نندہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے زب تک سامنے والے کے پرکار کا کوئی سکارت مک پربھاو نہ ہو اسی طرح دوستو کٹو واش یا دوبھاشی کا پریوں کرنا ایسے ویکتی جو کی آپ سبدوں کا پریوں کرتا ہو گندے سبد کسی کے لئے نکالتا ہو ویسے توڑ سے اپنے بڑے بھدرگ یا اپنے ماتا پٹا کے پڑتی اس پرکار کے بھاو رکھتا ہو اپنے ماتا پٹا یا بڑے بھدرگوں کا اپمان کرتا ہو ایسے ویکتی کو بھی دوستو سمجھ لیجئے کہ مہاکال کے کرود کا ایک نہ ایک دن سامنا کرنا پڑتا ہے اس ویکتی کے اوپر مہاکال نشی طور سے ناراج ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی اس ویکتی کے اوپر مہاکال کی کرپا نہیں رہتی اسی وجہ سے ایسا کاریا بھی آپ کو بھول کر نہیں کرنا چاہیے تاکہ مہاکال کے کرود کا آپ کو سامنا کرنا پڑے اسی طرح دوستو ساریلک دوست دوستو ایسے ویکتی ساریلک دوست کے اندر آتے جیسے کہ پرکرتی کو نقصان پہنچانا دوستو جان بوچ کر پشو ہتیا کرنا جانوروں کو مارنا نربل جانوروں کو مارنا یا پھر ہو سکے اپنے پیروں کے نیچے دوستو کئی بار چیٹیاں بھی آ جاتی ہے اور چیٹیاں بھی آپ کے پیروں سے مر جاتی ہے یا پھر پرکرتی کو بنا کارن بنا کسی پرکار سے کوئی آپ کو کوئی چیز کی پرابطی ہوتی ہے بنا کارن پرکرتی کا نقصان پہنچانے والے بکتی کے اوپر بھی ہمیشہ دیوتا ناراض رہتے ہیں اور ساکھ ساتھ بھولے نہ تو ایسے بکتی کو کبھی بھی ماپ نہیں کرتے ہیں دوستو ایسے بکتی جو کبھی مندر نہیں جاتے ہو بھگوان کے کاریوں کے اندر لپت نہیں رہتے ہیں پھر بھی بھگوان آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن کسی انیہ بکتی کو بھگتی چھوڑنے کے لیے یا بھگتی کے لیے کاریے کرنے سے منہ کرنا یا پھر ایسے بکتیوں کا مزاک اڑانا جو دیویو بھگتی کے اندر لپت ہو اگر آپ اس پرکار کے کاریے کرتے ہیں تو دوستو آپ کے اوپر مہاکال ساکھ ساتھ کرو جت رہتے ہیں دوستو ایسے بکتی جو برے بکتیوں کی سنگت کے اندر رہتے ہیں دوستو چور کی کرنا یا چوری کا ساتھ دینا یا پھر کسی پرکار کی کوئی گلت مہیلہ گلت کاریوں کے اندر لپت رہنے والی مہیلہ کا سمند بنانا ان مہیلہوں کے ساتھ رہنا یا پھر ایسے پروس کے ساتھ رہنا بھی اوازتوں میں ایک پاپ مانا گیا ہے ایسے بکتیوں کے اوپر سرے مہاکال کروڈیت رہتے ہیں اور ایسے بکتی سنسار کے اندر کبھی بھی انتی نہیں کر پاتے ہیں تو دوستو یہ ہوتے ایسے پاپ ذواب کو بھول کر بھی نہیں کرنے چاہیے اب دوستو جانے انجانے کے اندر آپ سے اس پرکار کے پاپ ہوئے ہیں تو آپ سوچیں گے کس پرکار آپ انہیں صحیح کر پائیں تاکہ بھولینات کا سکارت مک پربھاؤ آپ کے اوپر بنا رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلا کار یہ یہی ہے جو بھی آپ سے پاپ ہوا ہے بینا کسی پرکار کی دیر لگائے آپ اسے سہر سویکار کر لیں آپ بھولینات سے پراتنا کریں کہ ہاں آپ سے اس پرکار کی اگتی ویڈی ہوئی ہے اور آپ بھولینات سے معافی مانگ لیں سب سے پہلا کار یہ یہی کریں اس کے بعد دوستو دوسرا اوپائی کی بات کریں تو پرتیک سوموار کو آپ نیم بنا لیں کہ آپ کے آس پاس کہیں بھی بھولینات کا مندر ہے تو وہاں پر جائیں بیل پتر کے ساتھ سادارن جل یا پھر دودھ والا جل بھگوان بھولینات کو چڑھا کر آپ بھولینات سے سکارت مک آسید واد مانگ لیں تاکہ اس پرکار کی جو گتی ویڈی یا اس پرکار سے کوئی اپاپ ہوا ہے تو نشی طور پر دوستو ایسے پاپ کے اندر بھولینات کی مدد آپ کو مل جاتی ہے اور آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے ان سارے پاپوں سے چھٹکارہ پرابت ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پنیا کی پرابتی ہو اور بھولینات کی اکسیم کربا آپ کے اوپر دیکھنے کو ملے تو دوستو پرتیک سوموار کو کیا کریں کوئی بڑی خادی سامگری بنائیں کسی پرکار کے بھوجن بنائیں اور اس کے بعد بھولینات کو اسے بھوگ لگانے کے بعد چھوٹی چھوٹی کنیاوں اور بڑے بزرگوں کے مدیا اسے بھوجن سامگری کا جتنا زیادہ ہو سکے آپ دان کر دیں کیونکہ دوستو بھولینات کو بند کا دان بہت اچھا مانا جاتا ہے تو اسی لئے آپ بھولینات کو منیمت کسی پرکار کا کوئی پرساد بنائیں یا کوئی پرکار کی تھنڈی چیز بنائیں اور ایسا بنانے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے چھوٹی کنیاوں کے مدیا چھوٹے بچوں کے مدیا اور بڑے بزرگوں کے مدیا اس سامگری کا ویدھرن کر دیں دوستو آپ دیکھیں گے کس پرکار بھولینات آپ کے اوپر پرسند ہوں گے اور دیکھتے ہی دیکھ کے جو آپ کی جو کاریے نہیں بنتے تھے وہ کاریے بننے لگتے ہیں اور جس پرکار کے آپ پاپ آپ سے جانے جانے کے اندر ہوئے ہیں اور پاپوں کے اندر آپ کو مکتے ملنے لگتے ہیں اسی طرح دوستو پرتیک سومبار کو جا کر چھوٹی چھوٹی چیٹیوں کو آٹا دینا مچھلیوں کو آٹا دینا بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے ایسا کرنے سے ساکساد بھولینات کی کرپا آپ کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے انیتہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں سومبار کے دن آپ جا کر چھوٹی گائیوں کو آپ گو سالا کے اندر جائیں یا گائیوں کو کہیں بھی آپ کو دیکھ جاتی ہے تو ہری گھاس کلائیں نیچی طور پر بھولینات آپ کی اوپر پرسن ہوں گے اور جانے انجانے میں کیے گئے آپ کے پاپوں سے آپ کو مکتی پرابت ہو جاتی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انیہ جانکاری دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اس پرکار کی جانکاری آپ کو مبیلتی رہے دھنیباد مطروں جیسری رام مطروں